اچھا بیک سب یہ پاکستان کے حوالے سے بھی ایک بات اکثر کہی جاتی ہے کہ بھئی پاکستان جو ہے وہ پسے پردہ جو ہے وہ طالبان کی حمایت کرتا رہا اور خاص طور پر امریکہ جو ہے وہ تو پورا ملبائی اس پر ڈالنا چاہتا ہے کہ بھی ہمیں شکست ہی اس نہیں ہوئی ہے کہ ہمیں اس طرح ڈبل گیم کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا تو اس بات میں کس حد تک صداقت ہے اور کس حد تک جزام ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان ڈبل گیم کرتا رہا ہے بات یہ ہے کہ شروع میں جب نائن الیون ہوا ہے تمام دنیا کی ہمدردیاں جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ہو گئی امریکہ نے ساری دنیا میں شور مچا دی امریکہ پر حملہ ہو گیا امریکہ پر حملہ ہو گیا اتنے ہزار لوگ مر گیا یہ گیا خوب پروپاگنڈا مرے بھی لوگ یقین مرے ہوں گے لیکن یہ بہت پروپاگنڈا گیا اور ہمارے اس وقت مشرف صدر تھے اللہ انہیں ہدایت دیتا اور ربی اللہ انہیں ہدایت دے دے اس وقت ایک پریس کانفرنس کی کھڑے ہو کر مشرف صاحب تھے وہ کھڑے تھے بیٹھے نہیں تھے تو ایک مہاورہ ہے نا ٹانگے کانپنا وہ مہاورتن نہیں کیکتن ان کی ٹانگی اس وقت کانپ رہی تھی کیونکہ وہ پریس کانفرنس کھڑے ہو کر کر رہے تھے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم امریکہ کا ساتھ دینا پڑے گا اس لئے امریکہ کا بہت نقصان ہو گیا امریکہ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے امریکہ پر حملہ ہو گیا تو ان کی حقیقتن ٹانگیں اس وقت کانپ نہیں تھی اور جب بش نے کہا ایدر ویدس اور اگیسٹ اس پاکستان اس وقت بھی امریکہ کے لیے اہم تری ملک تھا اور آج بھی اس فال آف کابل سے پہلے پاکستان امریکہ کے لیے اہم تری ملک تھا اس وقت مطالبات رکھے حکومت امریکہ نے پاکستان کے سامنے اور وہ امریکہ خود کہتا ہے ان کے وزیر خارجہ کی کتاب ہے جس میں کہتا ہے کہ ہمیں امید تھی کہ اس میں سے چند مطالبات پاکستان مان لے گا اور چند مطالبات جو ہے وہ پاکستان نہیں مانے گا لیکن ہم اس وقت حیران رہ گئے جب میں ملکہ اس وقت سب مطالبات منظور ہیں تو شروع میں تو جسے کہا تھا آل آوٹ فیور آل آوٹ سپورٹ امریکہ کو دے دی اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر وہ بعد میں اس کو جسٹیفائی میری نظر میں تو جسٹیفائی پھی بھی نہیں ہوتا یہ کہہ کر جسٹیفائی کر سکتا تھا اگر میں ایسا نہ کرتا تھا وہ پاکستان کو تو بہت بات کر دیتے یہ کر دیتے وہ کر دیتے لیکن بعد میں کیا ہوا بعد میں یہ ہوا کہ جو جو وقت گزرتا چلا گیا جنرل مشرف اپنے اقتدار کے لیے ان کے مزید مطالبات تسلیم کرتا چلا گیا اور وہ جنگ جو افغانستان اور امریکہ کی تھی وہ آگ پاکستان میں جو ہے لگ گئی پھر اس میں جو ہے بعد میں کچھ لوگوں نے سوچا اور یہ سمجھا اور یہ بات سامنے آئی اور یہ مشرف دور ہی میں کچھ شروع ہو گیا تھا کہ افغان تالبان سے رابطے جو ہے وہ شروع ہو گئے تھے اور بعد میں تو اس پر کافی کام ہوا اور سمجھا اس کی ایک وجہ اور بھی تھی دیکھئے ہماری جو فوج ہے اس کا فوکس ہمیشہ سینٹرلی فوکس ہوتی ہے وہ انڈیا پر جب انڈیا نے فائدہ اٹھانا شروع کیا تو پھر پاکستان جو ہے کافی آتا ہے کھل کار پھر بھی نہیں کہنا چاہیے لیکن پھر اندر خانے وہ ڈبل گیم شروع ہوئی اور جس کا پھر نقصان حقیقتاً امریکہ کو ہوا اور بھارت جو ہے وہ پاکستان کے لیے نہیں امریکہ کے لیے بھی بہت نقصان دے ثابت ہوا میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان یہ کام نہ کرتا تو امریکہ کوئی اتنے مسائل پیش نہ آتے انڈیا کی وجہ سے پاکستان نے اندر یعنی اس میں دخل اندازی شروع کی اور جو امریکہ کے خلاف کی لیکن بہرحال اصل بات تو تھی فوان طالبان کی بہادری ان کی دلیری ان کی جرت ان کا اپنے مشن سے ان کی کمیٹمنٹ ان کا تعلق پھر یہ کہ ان کا دین سے تعلق پھر یہ کہ اللہ کا سہارا پھر ان کی استقامت یہ ساری چیزیں تھی جو اصل میں فتح ان کی فتح کا باعث بنی بہرحال پاکستان پھر اپنی ضرورت کے تحت اپنی طور پر اپنے مفاد میں کسی حد تک ان سے یعنی کہ اللہ تعالی نے رخ مور دیا یہ اللہ تعالی ہی ذہنوں میں ڈالتا ہے